فرانس کے جو سفیر ہیں ان کی ملک بدری کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو فرانس پر اس کا کیا اثر ہوگا ہمارے وزیراعظم کیا پوزیشن صحیح ہے کہ ایک تو ہمیں ان سے بات سیت کرنے چاہیے دوسرے دیگر اسلامی ممالک کو مل کے ایک مشترکہ پوزیشن لینی چاہیے تاکہ اگر دباؤ بھی ڈالنا ہے تو اس کا اثر ہو صرف پاکستان کا دباؤ ڈالنے سے اثر نہیں ہوگا اس کا نقصان پاکستان کو ہوگا میرے خیال میں فرانس کو تو نہ ہونے کے برابر ہوگا تو ایک لحاظ سے آپ ایک قسم کی اپنی ہی تباہی کی کوشش کر رہے ہیں اگر اس میں آپ کو برباد کرنے کا شوق ہے تو اس کا کیا علاج ہے میرے خیال میں حکومت کو اس بارے میں ایک واضح اور اصولوں پر مبنی ایک پوزیشن لینی چاہیے چلو پارلیمنٹ میں چلا گیا معاملہ اگرچہ جانے کی ضرورت نہیں تھی اگر ان کے کسی بھی سٹیزن کو پاکستان کی گورنمنٹ کان کول کے سن لے اسٹیبلشمنٹ کان کول کے سن لے اگر آپ کے لوگوں کے ہوتے ہوئے کسی ایک کو بھی ذرا سی بھی خراش آئی ہے تو پھر جی آپ لوگوں کو پھر آپ لوگ سمجھ لیں کہ آپ کا بوریا بس طرح جو ہے نا وہ اپنا اٹھائیں اور آپ لوگ نکل لیں پھر آپ کو بچانے والا یہاں کوئی نہیں کل میں ایک ٹی وی چینل کے مالک کے فاس بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا کہ آج سے پانچ دن پہلے اٹلی کے سفیر کے ساتھ ہم بیٹھے تھے تو اٹلی کے سفیر نے یہ کہا کہ اگر آپ فرانس کے سفیر کو یہاں سے باہر بھیجیں گے تو یورپ کے تمام موالک یا وہ اپنے سفیر واپس بلا کے آپ سے قطع تلقی کر لیں گے ٹھیک ہے اچھا شاید امین صاحب یورپ صرف تعلقات کا خراب ہوتے ہیں تو اس سے کیا سی پیک پر متاثر ہو سکتے ہیں تک تو یورپ نے کوئی سی پیک میں کوئی برائے راہ دلچسپی نہیں لی ہے لیکن یہ کہ دیکھیں یورپ جو ہے ایک بہت اہم ای ای او جس کو ہم کہتے ہیں بہت اہم ایک گروپ آف کنٹریز ہے نہ صرف اس میں فرانس شامل ہے دیگر موالک شامل ہیں ایک دنیا کی اقتصادی طاقت ہے ایک سیاسی طاقت ہے ایک فوجی طاقت ہے تو ہمیں فرانس یقیناً ایک اہم ملک ہے لیکن اس کی یورپین یونین کی میمبرشپ اور اس کا جو اثر اسوک یورپین یونین میں ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہمیں اپنے تعلقات کو یورپین یونین کے ساتھ کسی حال خراب نہیں کرنا چاہیے اب یہ ہوا ہے کہ جو اب چالیس پینتالیس سال سے پاکستان جس طرح کی ایکٹیوٹیز میں رہا ہے اور جس طرح سے اس طرح کی ٹیررسٹ اورگنائزیشنز جو ہیں یا ایکسٹریمزم کو جس طرح سے ہوا دی گئی جس طرح سے سپورٹ کیا گیا تو اب فائنلی ہوا یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں اب ان کے کنٹرول سے باہر ہیں اور اب یہی ساپ نکل کے ان کو خود کو بھی ڈس رہے ہیں جس سے بجنے کی یہ پوری کوشش کر رہے ہیں لیکن اگر گورمنٹ اس سے بچنا چاہتی ہے تو ان کو ان لوگوں کو بھی پکڑنا پڑے گا جنہوں نے یہ پروڈکس بنائی ہیں اور یہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں نے جیسے پہلے کہا کہ کس نے یہ پروڈکس بنائی ہے فرانس نے جو ہے فرانس کے لیے آپ کو بالم یہ کہ انہوں نے کہا ہے کہ ان کے جو سٹیزنز ہیں وہ واپس آ جائیں اور انہوں نے کمپنیز بھی کہا ہے کہ بن کر دیں گے لیکن بات ساری یہ کہ کیا یہ ہم کا لون بھی واپس کر دے گا پاکستان کیا ہم کی سمرینز جو لی ہیں وہ بھی واپس کرنے کے اوپر تیار ہو جائیں گے موسیقی